یہ ایک نالی میں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی گسے میں یہ سامنے گلی تھوڑ بیچھوئی جشنی معاقل جشنی رامہ سمستشی پریمیوں کو سمستدرم پریمیوں کو ایک ہر پر پیار جشنی معاقل جشنی رامہ سمستشی چالیس منر کا سمیں یہ سامپ انسان کو دیتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے انسان کی مریتی ہو جاتی ہے اگر صحیح سمیں پر علاج نہ ملے یہ جو دن ہے ان گنوں کا نکلنا ایک عام سی بات ہے بٹ ہمیں پریکوشنز وہ ضروری لینی ہے کیونکہ زہریلہ سامپ کارنے کے بعد انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کا زہر جو ہے وہ شین لیتا ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک نالی میں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی غصے میں یہ سامپ یہ دیکھیں اب اس کو یہاں سے نکالتے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں میرا مقصد ان سامپوں کا سرکشی ترہت کی ہو رہا ہے کیونکہ گائل ہونے کے بعد سامپ کے زندہ رہنے کا کوئی اچھیتے نہیں رہتے یہ دیکھیں انڈینز تیکٹیکل کوبرا اور کہیں نہ کہیں اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میں کہیں نہ کہیں باغ جاؤں اپنے آپ کو انسان کی نظر سے چھپا لوں تم وہاں سے نکالنے کے بعد سامپ کی حوج جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو انسان کی نظر سے دور کر لوں یہ دیکھیں اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ میں اپنے آپ کو چھپا لوں انسان کی نظر سے دور کر لوں ہمارا کام انہوں ساپوں کا سورکشی طرح اسکیو ہے یہ سامنے ویراج من ہے انڈین سپیکٹیکل کوبرا کافی گسے میں اس کی فنفکار آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھ کلی تھوڑ پیچھوی تو میں آپ سمست ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے آسپاس کہیں ہمیں سامنے دیکھتا ہیں تو ہمیں ایک اچھی تدوری جو ہے وہ ان ساپوں سے بنا لینی ہے کیونکہ زہریلے ساپوں کے لئے زہریلے ساپوں کے کارنے کے بعد انسان کے حالات جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی گسے میں یہ ساپ ہے اور ایک بات آپ کو روچک سی بتا دوں یہ دیکھیں ساپ کی مومنٹ جو ہے وہ میرے کیمرہ کی طرف ہے اور میری مومنٹ کی طرف ہے سپیرے جو ہمیں بیوکو بناتے ہیں کہ ساپ بین کی دون پر ناچ رہا ہے ایسا قطعی نہیں ہوتا کیونکہ ساپ کے کان نہیں ہوتے ساپ کے کان نہیں ہوتے اور ساپ کو سنائی نہیں دیتا ساپ صرف چیز کی ڈائریکشن پر موو کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا انڈین سپیکٹیکل کوبرا ہے بٹ اس نے اپنی آدھی لمبائی کے قریب اپنے آپ کو اٹھا لیا ہے اور کافی گسے میں کافی گسے ہل جیے ساپ تو اس کا سرکشی تریسٹ کی ہمارے لئے ضروری تھا وہ ہم نے کر لیا ہے کیونکہ دیکھیں گائل ہونے کے بعد ساپ کے زندہ رہنے کا کوئی اچتے نہیں رہتا چھوٹے چھوٹے جیب جو ہوتے ہیں وہ اس ساپ کی ہتھیا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اسے پکڑی دیتا ہے اس سائیڈ سے بنا کدر کھو کدر پاس آجا تھوڑی پاس آجا تھا کھوٹے 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 پاس کھوٹے کھ پاس تو اب ہم اسے پیک کرتے ہیں دیکھیں نیورو ٹاکسک وینم ہی سامب کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں سامب کا رسکیو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ لوگ بھی ان سامبوں کے بارے میں جانے اور آپ کے من میں انسان کے من میں جو سامبوں کی ریگارڈنگ خوف ہے وہ کہیں نہ کہیں باہر نکل آئے تو ہمارا مقصد یہ دیکھیں یہ سامب کا گسہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو پاک کرتے ہیں یہ کافی گسے میں رہی ہے یہاں میرے بات لے بات بات لے بات ہماری ذمہ داری اس کا سرکشتر ایسا کیوں کر رہا ہے بٹ میرا سندیش آپ لوگوں کے لیے وہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں صاف صفائی رکھیں بچوں کو آویر کریں اور اگر کوئی مساپنک سام کے کارنے سے ہو جاتی ہے تو سیدھا ڈسٹرک ہسپیٹل جائیے دیکھیں ان جیسے زہریلے سامپوں کے لیے اینٹی وینم ہی ایک ماتر علاج ہے تو کبھی کبار ہمارے دیش کی آنبان اور شان جیسے کی ہماری آرمی ہماری ویل پورسز ان کے لیے بھی حالات مشکل ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کو نہیں لینا ہے بٹ ان سامپوں کا سورکشی تر ایس کچھ ہے وہ کرنا ضروری ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چوست ہوں گے تندرست ہوں گے اور میرے بولے بابا کی مستی میں مست ہوں گے جیشری مہکال جیشری رام